بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے روز مرہ گھر میں بنائے جانے والے کھانوں میں جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئے کر رہی ہوں وہ ہے چکن کا سالن ہم جب چھوٹے تھے تو چیزیں تھوڑی سمپل تھیں ہمارے گھر میں بہت فریکوینٹلی چکن کا سالن، آلو قیمہ، دال سبزی بنا کرتی تھے اور ہم بہت شوق سے کھاتے تھے لیکن اب اگر میں اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ میں نے چکن کا سالن منایا ہے تو کہتے ہیں چکن کا سالن کیا سالن کا کوئی نام بتائیں نہاری، کورما، کڑھائی تو چیزیں تو مختلف ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک سمپل چکن کا سالن روٹی کے ساتھ کھانے میں جو آپ کو کمفرٹ آج ہی محسوس ہوتا ہے وہ پرائس لیس ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ چکے اگر آپ میرے چینل کو نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں چکن کا سالن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے پیاس فرائے کریں گے جس کے لیے میں نے دو میڈیم پیاس لیا اور ان کو پہلے پیل کر لیا اس کے بعد میں نے ان کے سلائسز بنا لیا پھر ایک پین میں تھوڑا آئل لے کے پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں اگر آپ کے پاس فرائیڈ پیاس پہلے سے موجود ہیں تو آپ اس ریسپی میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ ریسپی جلدہ جلدہ تیار ہو جائے گی دوسرا یہ کہ آئل کی بہت کم کونٹیٹی میں آپ اس سالن کو پرپیر کر سکتے ہیں جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے آئل میں سے نکال لیں اور پیپر ٹاول پر سپیٹ کر لیں اس کے بعد بلینڈر جگ میں فرائیڈ پیاز لیں ٹیمارٹر دہی اور ہری مرچے لیں اور اسے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں اگر آپ بلینڈر جگ میں سب سے پہلے دہی اور ٹیمارٹر ڈالیں جو کہ میں نے نہیں ڈالے اور اس کے بعد باقی سالے انگریڈینٹس ڈالیں تو آپ کو پیسٹ بنانے میں آسانی ہوگی اور بلکل پانی استعمال نہیں کرنا پڑے گا پھر جس آئل میں آپ نے پیاس فرائی کیے تھے اسی میں آپ جنجر گالک پیسٹ ڈالیں اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیں تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے جنجر گالک پیسٹ کو فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن آٹ کر دیں یہ تقریباً ایک کلو چکن ہے جس کو میں نے بارہ پیسز میں کٹوا لیا تھا چکن کو آئل میں فرائی کرنا ہے اور مستقل چمچہ جلاتے رہنا ہے جب تک کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے پھر جو آپ نے ٹیمارٹر اور پیاس کا پیسٹ سیائے کیا تھا اسے چکن میں آٹ کر دیں اور مزید فرائی کرتے رہیں اس سارے پروسس کے درمیان آپ نے فلیم میڈیم ہائی رکھنی ہے اور مستقل چمچہ جلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے اور اچھا سا بھن جائے اس کے بعد ہم سالن میں آٹ کریں گے ساری سیزننگ جس میں میں نے آٹ کیا نمک لال مرچ پاوڈر حلدی زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر سارے مسالے ڈال کے مزید بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالے پک جائیں گریوی میں سے میکسیمم پانی ایوپریٹ ہو جائیں اور آئل اوپر آ جائیں اس ریسیپی کے سارے انگریڈینٹس ان کی اگزیکٹ کانٹیٹیز اور ڈیٹیل ریٹن ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے جب سالن اچھی طرح بھن جائے اور اس میں آئل سپریٹ ہو جائے تو پھر اس میں اتنا پانی آٹ کریں جتنی آپ کو گریوی چاہیے پانی آٹ کرنے کے بعد فلیم کو میڈیم ہائی پر کر دیں تاکہ گریوی میں بوائل آ جائے بوائل آنے کے بعد سالن پہ ہرہ دھنیا اور ہری ملچیں سپریٹ کر دیں اس کے بعد فلیم کو لو کر کے پان کو کور کر دیں اور پانچے سات منٹ کے لیے پکائیں تاکہ چکن میں کول کسر باکی نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی تھک گریوی بنی ہے جس میں ٹیمارٹر پیاس بلکل سپریٹ سپریٹ نظر نہیں آ رہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ